راجستان کی راجنیتی میں چنتاؤں کے گھڑے کیول کانگریس کے کھیمے میں ہی نہیں بھر رہے یہ چنتاؤں کے گھڑے بی جے پی کے کھیمے میں بھی لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں راجستان سموات راجستان کی راجنیتی کے وشلیشن کا سب سے بڑا اور سب سے دلچسپ منچ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاسٹ میں بنا بیل آئیکن نہیں دبایا تو ترنت دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر خبر کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل پائے بی جے پی کی چنتن شیور کی ہم چرچہ کریں گے بی جے پی چنتن شیور میں پوری طرح سے گھڑ بازی دیکھی گئی وسندرہ راجے کے ساتھ ساتھ پارٹی کے دگج نیتا بھی شامل نہیں ہونے پر راجستان کی ستہ کی چابی کہلانے والے میوار میں بھاجپا کا دو دیوستے چنتن شیور پوری طرح سے وفل رہا چنتن شیور میں راشتر سنگمتن مہ منتری بی ایل سنتوش نے پردیش کے سبھی نیتاؤں کو کڑے شبدوں میں ایک جاجم پر آنے گھڑ بازی دور رکھنے اور اگلا سی ایم کینڈیٹ بی جے پی پارلیمنٹری بورڈ کی بیٹھک میں تیہ ہونے کا سپشٹ سندیش دیا لیکن پردیش کے تین دگج نیتاؤں کی اس سمیلن میں نہیں آنا اپنے آپ میں کئی سارے سوال کھڑے کرتا ہے حالکہ شیور سے جڑے بھاجپا نیتاؤں یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ نہیں آنے والے تینوں نیتاؤں دلی میں رہتے ہیں اور لگاتار راشتر سنگمتن مہ منتری بی ایل سنتوش کے سمپرک میں رہتے ہیں ایسے میں وہ پارٹی کی ریتی نیتی سے اچھی طرح سے واقف ہیں دو دیوستی چنتن شیور میں پورو مکہ منتری وسندر راجے کے اندر جلشکتی منتری کجیندر سنگھ شکاوت اور شرمپور منتری پوپیندر یادب اپنے نیجی کارنوں کا حوالہ دے کر سمیلن میں شامل نہیں ہوئے وسندر راجے کی پتر ودود نیہارکہ ان دنوں اسپتال میں بھڑتی ہے ایسے میں وسندر راجے نے ان کے علاج اور دیکھ بال کے کارن شیور سے دوری بنائی جلشکتی منتری کجیندر سنگھ شکاوت اپنی ماں کے بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچے وہیں بھوپیندر یادب منترالے کے ساتھ ساتھی سنگٹھن میں کئی اندائیت و نبھا رہے ہیں ایسے میں انہوں نے بھی کمبلگڑ نہیں پہنچنے کا ڈیسیزن لیا اب یہاں پر ایک بات پوری طرح سے صاف اور سپشٹ ہوتی ہے اگر بی جے پی کے تین بڑے نیتہ جو واقعی بہت بڑے نیتہ ہیں اور ان تینوں میں سے دو نیتہ سیدھے سیدھے راجپوت سمدائے سے آتے ہیں جو راجستان کا ایک بڑا بڑا ووڈ بینک ہوتا ہے یہ دونوں ہی یہ تینوں ہی نیتہ جب اس بیٹھک میں نہیں آتے تو واقعی بی جے پی کی گھڑ بازی بھی پوری طرح سے ایکسپوز ہو جاتی ہے اس بی جے پی کی جو لگاتار کانگریس کو دو دھڑوں میں ہونے کی بات کہتی ہے جو لگاتار کانگریس کو یہ کہتی ہے کہ یہاں تو آپس میں ہی لڑائی ہے ہر حیارکی پر دو دھڑے بنے ہوئے ہیں ارے اپنے گھر کو بھی دیکھو بی جے پی کے اندر آج راجستان کی سچائی یہ ہے کہ یہاں پر وسندرہ راجے کا دھڑا الگ ہے یہاں پر گجیندر سنگھ شکھاوت کا دھڑا الگ ہے اور تو اور ستیش پونیا کا بھی اپنا دھڑا الگ ہے تو دیکھا جائے تو گھڑ بازی یہاں پر بھی بہت ہے جہاں کانگریس کو تیاری کرنی ہے دوہزار چوبیس چناؤوں میں آنے کے لیے بہت ساری تیاری کرنی ہے تو بی جے کو پی کو بھی کم تیاری نہیں کرنی ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب دونوں ہی جگہ خوکلاپن ہو تو پوری پورے چانسز ہیں کہ ملائی تیسرا کھا سکتا ہے اور ایسے میں ہنمان بینیوال پوری طرح سے تیار نظر آتے ہیں ہنمان بینیوال نے بی جے پی سے بھی دوری بنا لی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بی جے پی اور کانگریس اپنا کورس کرکشن کتنا جلدی کرتے ہیں اور اگر یہ نہیں کر پائے تو پھر کیا کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے رہیے راجستان سمواد راجستان کی ہر اپ ڈیٹ سے ہم آپ کو واقف کرائیں گے اور اس کے کیا کھامیازیں ہوں گے اس کی کیا دور درشتری ہوگی اس سے کیا کچھ ہو جائے گا وہ سب بھی آپ کو بتائیں گے دیکھتے رہیے راجستان سمواد اور کانگرات سےalia puis کانگرات حد تو آپ knew recession کہ individuals اور chúng کانگرات 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 اور ایون لیس اور سمجھ آئے سوال پھر سے وہی ہے لید آ تو رہی ہے لیکن کنورٹ نہیں ہو پا رہی ہے ہنڈرے لید میں سے ایک ہی کنورٹ ہو پا رہی ہے آخر وجہ کیا ہے The answer lies in the basics of reaching out to the customers Now let's take an example Now if a girl is a crush to many in her college then how do boys reach out to her وہ اس راستے میں جائیں گے جو وہ کالج سے گھر کے لیے لیے لیتی ہے and then they reach out to her but کیا وہ سب کا پروپوزل accept کر لیتی ہے reach تو کئی کر رہے ہیں لیکن وہ اکثر ایک ہی کا پروپوزل بانتی ہے ہم کہتے ہیں شاید اس نے کچھ الگ ڈھنگ سے پروپوزل دیا ہوگا That simply means out of many who are reaching conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way اب ان کسٹمرز کا گھر سے کالج جانے کا پہلے راستہ اکھبار یا ٹی وی تھا جسے راستے میں ہم کھڑے تو ہو جاتے ہیں یعنی ایڈ تو چلا دیتے ہیں لیکن ایڈ کا ایمپیکٹ کیول اس پر ہی پڑتا ہے جس کی پریزنٹیشن سپیشل ہو آج وہ راستہ گوگل ہے لیکن کنورٹ آپ تب ہی ہوگے جب آپ ویڈیوز کے ذریعے جاؤگے ریچ تو کئی لوگ کر رہے ہیں کنورٹ آپ کو ویڈیوز کریں گے ویڈیوز صرف بنانے سے کچھ نہیں ہوگا وہ کتنا کانٹینٹ ریچ ہے کتنا کانٹیکٹ ریچ ہے کتنا بیجول ریچ ہے اس سے ہوگا ویڈیو تو آپ کا موبائل بھی بناتا ہے لیکن جب آپ دیجٹل پرانتی کے ذریعے پوری دنیا میں دکھ رہے ہیں تو آپ کی ججمنٹ بھی پوری دنیا کر رہی ہے اسی لیے لیول بھی اسی طریقے کا ہونا چاہیے آپ کے ویڈیوز کا اور مشی میڈیا سلیوشنز آپ کو یہی طاقت دیتا ہے پندرہ سے زیادہ پروفیشنلز ایک ہی جگہ پر آپ کو ملیں گے جہاں کانسپٹ رائٹنگ سکرپٹ رائٹنگ کے ساتھ ساتھ شوٹنگ ویڈیو ایڈیٹنگ سپوکس پرسن اینکرز اینیمیشن سب کچھ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی جگہ پر ملے گا تو آپ دیر مت کیجئے طرح کونٹاکٹ کیجئے 9549700549 پر یا پھر ہمیں وزٹ کیجئے مشی میڈیا سلیوشنز ڈاٹ کام پر